شریف سرکار کا آخری دن آج پاکستان میں شریف سرکار کا آخری دن ہے ناشنل اسمبلی کو بھنگ کیا جا سکتا ہے تحلیل کیا جا سکتا ہے اسمبلی کارکال سے تین دن پہلے بھنگ ہوگی ناشنل اسمبلی بارہ آگست کو پورے ہو رہے تھے پانچ سال بھنگ ہونے کے بعد نوے دنوں میں چناف کرانے کا پراؤدھان اور اس وقت ہمارے وریش سرکار کی شالندر وانگو شالندر پاکستان میں ایک طرف ناشنل اسمبلی جو ہے اسے سسپنٹ کرنے کی باری آگئے چونکہ شباز سریف کا آخری دن ہے دوسری طرف عبران خان جیل بھیجے جا چکے ہیں پورے حالات پر کیا کہیں گے آپ شالندر آپ کو بری آواز مل پا رہی ہے شالندر وانگو ہمارے سے جن رہے ہیں ایڈیٹر نیشنل بیرو شالندر آپ کو بری آواز مل پا رہی ہے شالندر وانگو کو آواز ہماری نہیں مل پا رہی ہے ہماری کوشش ہوگی ہم پھر سے ان سے جن رہے ہیں تو یہ جو ہے پاکستان میں دو طرح کی اس وقت تصویر بنتی نظر آ رہی ہے ایک طرف تو جو پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے یا وہ آج اس اسمبلی کا آخری دن ہوگا یعنی کہ جو شریف سرکار ہے شہباز شریف سرکار اس سرکار کا آخری دن ہے نیشنل اسمبلی بھنگ ہوگی نیشنل اسمبلی بھنگ کرنے کے سفارش کریں گے آج شہباز شریف اور سنست کو سمبودیت بھی کر سکتے ہیں پی ایم شہباز شریف دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق جو ایک پاکستان کے سیاست کے دو رخ کو سامنے لاری ہے وہ یہ ہے کہ امران خان جو ہے اگلے پانچ سالوں تک چناؤ نہیں لڑ پائیں گے چونکہ وہ ایک معاملے میں توشہ خانہ معاملے میں آروپی پائے گئے ہیں اور انہیں تین سال کے سزا کی دی گئی ہیں اسی کے بنیاد پر پاکستان چناؤ آیوک نے امران خان کے پردامتری بننے کے سپنے پر پانی پھر دیا ہے اور امران خان اگلے پانچ سالوں تک چناؤ ہی نہیں لڑ پائیں گے اور دوسری طرف یہ ہے خبر کہ پاکستان کی جو شہباز شریف سرکار ہے اس سرکار کا آخری دن ہے نیشنل اسمبلی بھنگ ہوگی اور اس کے بعد وہاں چناؤ کرائے جانے ہیں شہلیندر بھانگو ہمارے سے جو چکے ہیں زیادہ جانکر کے ساتھ شہلیندر آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے جی بھی ساتھ شہلیندر سوال یہاں پر یہ ہے کہ دو طرح کی تصویر ہے بلکل پاکستان کے سیاست کے ایک طرف جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے بھنگ ہونے کا وقت آکیا ہے شہباز شریف کی سرکار کا آخری دن ہے اور دوسری طرف جارے گی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آگے پھر چناؤ ہونا ہے کاریکال ختم ہو رہا ہے دوسری طرف عمران خان اگلے پانچ سالوں تک چناؤ نہیں لڑ سکتے کیا کہیں گے اس پر بلکل دیکھیں پاکستان کی سیاست میں آج ایک مہد کون دن ہے جہاں پر جو انکمبنٹ گورنمنٹ وہاں پر ہے شہباز شریف کی وہ سکٹ ڈاؤن کریں گے اور اگلے چناؤ کی تیاری شروع ہو جائے گی لیکن اس بار نیشنل اسمبلی میں عمران خان موجود نہیں ہوں گے کیونکہ اس پر عمران خان جیل میں ہیں آپ سے دو دن پہلے ان کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور پورٹ نے ان کو پاس سال کے لیے ان کے چناؤ لڑنے پر ان کو دسکوالیفائی کر دیا ہے چناؤ لڑنے کے لیے لیکن کل رات کو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے بھی پاس سال کے لیے عمران خان کو دسکوالیفائی کر دیا ہے کہنے کی موجودہ حالات میں اگر حالات نہیں بدلتے ہیں تو موجودہ حالات میں عمران خان چناؤ لین نہیں لڑ پائیں گے اسی بیچ شہباز شریف سرکار جو ہے وہ اپنے پت سے آج سٹپ ڈاؤن کریں گے اور جو پاس سال ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کرنٹ نیشنل اسمبلی کے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ آج کی جو پروسس ہوگا اس میں وہ سٹپ ڈاؤن کریں گے اور جو ریکمینڈیشن ہے وہ پریزیڈنٹ کو کہیں گے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو بنگ کر دے جس کے بعد جو الیکشن کی تیاری ہے وہ شروع ہو جائے گی اور کیونکہ یہ چناؤ جو ٹیکنیکل ایشو یہ ہے چناؤ اگر ہے اگر اسمبلی اپنے ٹائم سے پہلے تیزول کر دی جاتی ہے چناؤ نبے دنوں میں یعنی تین مہینوں میں چناؤ کرانے ہوں گے اس طلاح کا پڑا ادھان وہاں کے سمیدان میں ہے وہاں کے کانسٹیٹوشن ہی ہیں لیکن اپنے تک یہ کلیر نہیں ہے کہ وہاں پر آرمی کا بھی کیا رکھ ہے وہ اپترزاپ نہیں ہو پایا ہے کہ اگلا پتہان مندری کون ہو سکتا ہے وہاں پر فلال جو کیر ٹیکر پی ایم ہوگا اس درمیان وہ اپترزاپ نہیں ہو پایا ہے اور جو سیاست پاکستان کی اپترزاپ نہیں ہے یہ بھی اپترزاپ نہیں ہے کیونکہ امران خان جس طرح سے سپیچر پڑا ہے پچھلے دنوں میں پاکستانی آرمی لگاتار دباؤ میں رہی ہے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے پہلی بار جب گرفتار ہی ہوئی تھی امران خان کی تو کس طرح کا باہور پاکستان میں بناتا ہے لیکن آج فلال جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بنگ کے لیے پرستاؤ دیں گے پردھان مندری شہباز شریف راشپتی کو جس کے بعد مانا کرتا ہے شریندر ایک سوال صرف یہاں پر کرنا تھا چھوڑا سے جوابت ہوں گا کی کیا امران خان کے لیے کوئی بھی ایسا راستہ فلحال بچا ہے پاکستان طریقہ انصاف پارٹی کے لیے اپنے قائد کے بارے میں اس راستے کو ہمبار کرنے کے لیے کچھ نہ لڑ پائیں دیکھیں فیسال آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی آرمی کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے جب وہاں پر حالات خراب ہوئے تھے امران خان کی پہلی بات جب گرفتاری ہوئی تھی تو ایسے میں اب آرمی یہ تائے کرے گی کہ امران خان کہا کہ ہوگا کیا کیونکہ دیکھیں کانونی پر کریا کہ چلتے ان کو سزا تو سنائی گئی ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لڑا جا رہا ہے لیکن رہات ان کو تب ہی ملے گی جب آرمی کی طرف سے ان کو کوئی رہات ملنے کا آرمی وہاں پر مند بناتی ہے لیکن فیلال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے بھی امکانات لگ رہے ہیں کہ فیلال امیڈیٹلی وہاں پر چناؤں نہیں ہوں گے چتین مہینے کی بات کی جاری ہے شاید وہ بھی نہ ہو ایک سال تک کا انجازہ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ فیلال جو آرسک سری سے پاکستان گزر رہا ہے وہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جو حالات ہیں وہ کابو میں آرسک حالات جو کابو میں آئیں لیکن اس پیچ یہ دیکھنا ہوگا کہ شاید سے یہ سکتا ہوتا 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 ہے وہاں پر اگلا جو کیئے ٹیگر پریمز